اسلام علیکم کیا حالہ ویوورز آج ہم کیمہ شملہ بنائیں گے وہ بھی میرے سٹائل میں چلے سٹارٹ کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں ہی بیل کون بٹن کو کلک کریں میرے آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل جائے کرے گی کیمہ شملہ بنانے کے لئے یہاں پہ جن چینوں کی ضرورت ہے یہاں پہ 5 سے 6 جوید لسن کے تھوڑا سا اترک ایک لار سائز کا پیاس اور ایک سمال سائز کا ٹومٹر لیا ہے سب سے پہلے میں ایک پریشو کوکر میں میں نے یہاں پہ کیمہ کو اچھے سے واش کر کے وہ شامل کر دیا ہے اس میں لسن کے جوید شامل کی ہیں اترک شامل کروں گی سب سے پہلے پیاس شامل کیا ہے ایک لار سائز کا پیاس شامل کر دیا ہے میں نے یہ میں نے مٹن کا کیمہ لیا تھا جس میں 6 سے 6 جوید لسن کے شامل کی ہیں یہ لار سائز کا ٹومٹر شامل کر دیا ہے اس کو چاپ کر دیا تھا ایک ٹی بر سپون اترک کا پیس شامل کیا ہے اب اس میں سپائز شامل کروں گی جس میں ابھی ٹومٹر ٹومٹر شامل کر دیا ہے نمک جائے گا حضب زائی کا لیکن یہاں پہ میں ایک ٹی بر سپون سے تھوڑا سا زیادہ شامل کر رہی ہوں اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ حلدی پاورڈر ایک ٹی بر سپون بھر کے چمچا وہ شامل کر دیا ہے ایک ٹی بر سپون ہی یہاں پہ میں نے کٹی لال مچ وہ شامل کر دیا ہے اب سپائز بھی شامل کر دیا ہے سب کو شامل کر دیا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیا ہے دس منٹ کا اس کو میں ویٹ لگاؤں گی یہ دیکھیں میں نے دس منٹ پیٹ لگایا تھا خوما بھی اچھے سے جو ہے وہ پک چکا ہے یہ جو آپ کو مسائلے کھرے نظر آرہیں گے اسی طرح تھوڑی دیر اور پکائیں گے یہ مکس ہو جائیں گے کیونکہ دس منٹ پیٹ لگانا ہے کیونکہ وہ بہت اچھا پک کے ریڈی ہو جانتا ہے زیادہ ویٹ نہیں لگانا ہے اب اس کو تھوڑی دیر پکاؤں گی یہ دیکھیں کتنا اچھا مسائلہ بھون گیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں تھوڑا سا پانی تھا کوئی بات نہیں اس کے اندر ہی ہم سبتیاں جب شامل کریں گے تو تھوڑا سب محسوس ہوا تو میں شامل کر دوں گی میں تو اسی منٹ پیٹ لگائیں گے اس میں تھوڑا سا اوئل میں نے اور شامل کیا ہے تھوڑا کم لگ رہا تھا تو شامل کر لیجئے گا آپ کو دینا آئے گا موس کر لیجئے گا اچھے سے تمام چیزیں تاکہ ایک جیسی اگر مسائلہ آپ کو زیادہ پسند ہیں آپ زیادہ مقدار کر سکتے ہیں اگر کم مقدار پسند ہیں آپ مسائلہ لائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اب یہ شملا میں نے تین سے چار شملے دیئی جس کو اچھے سے واش کر کے میں نے اس کو کٹ کر لیا اس طرح چھوٹے چھوٹے کیوٹس میں اس میں میں نے سوچا تھوڑے آلو بھی شامل کر لوں تو یہ تھوڑے سے آلو نہیں ہے ان کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے اب یہ دیکھیں کتنے سے سے کیمہ آئل بھی اچھے سے اوپر آگیا ہے اب اس میں میں نے یہ شملا شامل کر دیا ہے سب سے پہلے اس کو بھونوں گی دو منٹ کے لیے پھر بات میں اس میں آلو شامل کر دیں گے ایک سے دو منٹ اس کو دو منٹ تک اس کو بنائی کرنی ہے اس کے بعد اس میں آلو شامل کر دوں گی میں بہت اچھی کینے کی اور سبیوں نے شامل کی ہیں تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھتے ہیں آلو میں نے شامل کر دی ہے اب اس کو یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی اگر مجھے دل کو دلیں گی اس کو ہلکی آنکھ میں لو میڈیم پہ دم پہ رکھیں گی تھوڑی دل کی تک اور دم کے ساتھ یہ دیکھیں آلو بھی اچھے سے گل چکے ہیں شملہ بھی کیمہ اور اچھے سے پک چکا ہے مزہ دار ہو گیا ہے پانی بھی تھوڑا سا ڈرائے ہو گیا ہے اب اس کو بھونے گی تھوڑی تے پانچ منٹ کے لیے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ ختم ہو جائے پانچ منٹ تک اس کی بنائی کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہو جلدی بن جائے اور تو آپ اس طرح کیجئے کہ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے تو یعنی آلو اور شملا کو جلدی آپ گالنا آنا چاہتے ہیں تو ویٹ لگا دیجئے گا پانچ منٹ کا چار پانچ منٹ کا تو بہت اچھے سے یہ جلدی بن جائے گا تو میں نے تو تائم تھا میرے پاس تو میں نے اس کو بہت مزیدہ یہ کیما رہی ہو جاتا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب تھوڑا سا پانی ہو رہے ہو گا تھوڑا سا پانی شامل کر کے لئے پانی شامل کر کے لئے دیکھیں جتنا آپ اس کو بھونیں گے اتنا مزیدہ یہ کیما بنے گا اب یہ ٹوٹل ریڈی ہو چکا ہے تھوڑا سا رہ گے اتنی دیر میں میں نے تھوڑا سا دنیا چاپ کیا وہاں ہمیشہ میں کر دیا ہے ہمیشہ سبز میں کھول بھی چیز ہے آپ کو بھونیں گوز کرنے لگے اس کو واش کر کے پیلوز کیجئے گا یہ آلو شملا کیما میں نے ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آ گیا ہے آلو بچی سے گل چکے ہیں شملا بھی کیما بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا آپ کو کس طرح کی ریسپی لگی یہ دیکھیں کتنا خوبصورے کلر بھی ہے ٹیسٹ بھی بہت ہی مزیدار ہے میں کم سپائس رکھ کے سالن یوز کرتے ہیں ہم لوگ تو اسی لئے اگر آپ کو زیادہ سپائس پسند ہے آپ زیادہ اس میں میٹچیں حلدی شامل کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست یہ مٹن کا کیما ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی زبردست ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا کس طرح کی آپ کو ریسپی لگی اللہ حافظ پھر ملاقات ہوگی آپ سے